السلام علیکم نماز تسبیح کی فضیلت اور طریقہ تسبیح نماز گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے نبی کریم خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو اس کا طریقہ سکھایا جو ہم سب کے لئے مشلے راہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جچا جان عباس کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں کیا میں آپ کو کوئی توفہ پیش نہ کروں کیا میں آپ کو دس اچھی خسلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ ہی عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اگلے پچھلے نئے پرانے انجانیں اور جان بوجھ کر کیے کہ تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر کو نہ معاف فرما دے وہ دس خسلتیں یہ ہیں آپ چار رکعت نفل اس طرح آدھا کریں کہ ہر رکعت میں صورت فاتحہ اور کوئی دوسری صورت پڑھیں جب آپ اس کے رات سے فارق ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلامات پندرہ دفع پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ رکع میں جائیں تسبیحات رکع سے فارق ہو کر انہی کلامات کو دس پار دھوڑھائیں رکع سے اٹھ جائیں اور سمی اللہ لمن حمیدہ وغیرہ سے فارق ہو کر دس پار یہی کلامات پڑھیں سجدے میں جائیں اور سجدے کی دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلامات دس پار پڑھیں اب سجدے سے سر اٹھائیں اور اس جلسے میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر دس پار یہی کلامات دھوڑھائیں اب اسی طرح دوسرے سجدے میں چلے جائیں پہلے سجدے کی طرح دس پار یہی تسبیحات ادا کریں اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں اور بیٹھ کر دس پار اسی تسبیح کو دھوڑھائیں یوں ایک رکعت میں پچتر تسبیحات ہو جائیں گی اس طرح چاروں رکعت میں یہ عمل دھوڑھائیں کل تین سو تسبیحات ہو جائیں گی اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو تسبیح نماز روزانہ ایک بار پڑھیں اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہوں ہر جمعے میں ایک بار پڑھیں یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھیں یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو سال میں ایک بار اگر آپ سال میں بھی ایسا نہ کر سکتے ہوں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں جزاک اللہ خیر